مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام طریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو عزت و جلالت اور کرم والا ہے جو بادشاہ ہے نہایت پاک اور سلامتی والا ہے میں اللہ پاک کی ان نعمتوں پر تعریف پیان کرتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ فضل و بخشش والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے ربی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور برگزیدہ رسول ہیں اے اللہ رحمت سلامتی اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے نیک وکار صحابہ کرام پر حمد و صلات کے بعد حقوق الہیہ ادا کرنے میں اللہ تعالی سے ڈرو اسی طرح اس کی مخلوقات کے حقوق پورے کرنے میں بھی اللہ تعالی کا تقویٰ اختیار کرو یقیناً وہ شخص کامیاب و کامران ہو گیا جس نے تقویٰ الہی اختیار کر لیا اور وہ شخص نہ کامو نہ مراد ہو گیا جس نے حقوق کی پاسداری نہ کی بلکہ سرکشی اور تقویانی اختیار کی جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ تعالی پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور مزید ارشاد فرمایا اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا عجر عطا فرمائے گا اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا پس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور رہا وہ شخص جو اپنے نفس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے چنانچہ انسان کی دنیاوی و اخروی سعادت مندی کا دار و مدار اور پاکیزہ زندگی کا حصول حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری میں ہے اور انسان کا خسارہ بدبختی ہلاکت و بربادی جہنم میں دائمی ٹھکانہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کرنے میں اور لوگوں پر ظلم کرنے میں ہے جیسا کہ ارشاد والی تعالی ہے اور یہی وہ بستیاں ہے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی حلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت لکھ دیا تھا رکھ دیا تھا پوری کائنات کی صلاح و درستی ایمان علم نافع عمل صالح اور عدل و انصاف میں ہے اور پوری کائنات کی خرابی فسک و فجور ایک انسان کے دوسرے انسان پر ظلم دھانے میں ہے اللہ تعالی نے انسان کی صلاح کے لیے اور اسے تباہ کن ظلم سے بچانے کے لیے شریعتوں کو مقرر کیا ہے حلال و حرام کو واضح کر دیا ہے فرائض و واجبات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے حقوق کو بیان کر کے ان کی پاسداری کو لازم قرار دے دیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے بعد سعادت مندی سے سرفراز ہو سکے خیر و بھلائی کے کاموں میں تعامل کرنے کو واجب قرار دیا ہے باہمی رحمدلی نرم خوی مظلوم کی مدد خیر و بھلائی کے پھیلاؤ شر اور تکلیف و عذیت سے باز رہنے کو بھی واجب قرار دیا ہے کیونکہ زندگی اس کے بغیر درست نہیں ہو سکتی جیسا کہ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت اور باہمی ہمدردی کی مثال جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا کوئی عذر تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اسی طرح کہ بئی طور کے نید اڑ جاتی ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے نوایت کیا ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی کوئی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی مسئیبت دور کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے مسائب و مشکلات میں سے مسائبتوں کو دور کرے گا اسے ابو داود قرمتی اور نسائی نے نوایت کیا ہے اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو کسی ایسی جگہ میں زلیل کرے گا جہاں اس کی بے عزت ہی کی جائے اور اس کی عزت میں کمی آ جائے تو اللہ تعالی اسے بھی ایسی جگہ میں زلیل کرے گا جہاں وہ اس کی مدد کا خواہش مند ہوگا اور جو کسی مسلمان کی مدد ایسی جگہ میں کرے گا جہاں اس کی عزت میں کمی آ رہی ہو اور اس کی عبرو جا رہی ہو تو اللہ تعالی اس کی ایسی جگہ میں مدد کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد محبوب ہوگی اسے ابو دعود میں روایت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اہلِ ایمان مرد اور اہلِ ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیقوں مددگار ہوتے ہیں لہذا ایک مسلمان سختی و خوشحالی مصیبتوں بناوں اور غمناک حالات میں دوسرے مسلمان کا ساتھ دیتا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں سو میری عبادت کرو اور حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمانوں کے معاملے کا احتمام نہیں کرتا وہ ان میں سے نہیں ہے اور جو شخص صبح و شام اللہ اس کے رسول اس کی کتاب عام مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کی خیر خواہی نہیں کرتا وہ بھی ان میں سے نہیں ہے اسے تبرانی نے جامع صغیر میں روایت کیا ہے اے امت اسلامیہ اے وہ لوگوں جن پر اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم ایک دوسرے کے ساتھ ہم دردی و غم گساری ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت یخ جہتی و تعاون اور نصرت و تعاید کو فرض قرار دیا ہے غزہ کے اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کرو بچوں اور تو بڑوں کی مدد کرو جن پر بھوک و پیاس کی شدت اور بھیانت مسئبت مسلط ہے قصرت دعا کے سریعے ان کی مدد کرو غزائیں پہنچا کر ان کی مدد کرو دوائیاں پہنچا کر ان کی مدد کرو مال اور کپڑے کے ذریعے ان کی مدد کرو ان کی ضروریات کو پورا کرو ان کے مسائب و مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرو اور چندے و عطیات کے ذریعے ان کی مسلسل مدد کرو اور یہ جان لو کہ اللہ حرب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے اپنے ان بھائیوں کی مدد کرو ان کے ساتھ یکچہدی و ہمدردی کا اظہار کرو ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی نصرت و تائید ہم پر واجب ہے تاریخ میں مملکت سعودی عرب کی قیادت کہ اس اقدام کا ذکر کیا جائے گا اور اس کا شکریہ دا کیا جائے گا کہ اس نے عرب اسلامی سربراہ اجلاس طلب کر کے ایسی قرارتادیں پاس کی جن میں غزہ اور قدس پر سہونی جارحیت بچوں عورتوں اور بڑوں کی نسل کشی اور فلسطینیوں کی گرفتاری پر اس کی سخت مزمت کی اور اس سربراہ اجلاس نے بین الاقوامی برادری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے اطراف میں جنگ جلد از جلد بند کی جائے اسی طرح مملکت سعودی عرب کے اس کارنامے کی بھی تعلیم کی جائے گی کہ اس نے اطیار اور انسانی امداد کے لیے دروازہ کھولا جس کی طرف اس سربراہ اجلاس کے سارے ملکوں نے دنیا کی توجہ مبذول کرائی تاکہ فلسطینی مسئلے کی حمایت کی جائے اور اس کے عادلانہ حال کے لیے فلسطینی قوم کے ساتھ یقجہتی کا اظہار کیا جائے اور ہمارے پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض بعض کے دوست ہیں اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا لہٰذا اہل فلسطین کے لیے اللہ عزو جل اور اس کے بعد پھر امت اسلام یہی سہارہ ہے اور جو چیز مسلمانوں کو ان کے نفس کی برائی سے بچا سکتی ہے وہ اللہ رب العصد کا تقوی اور اللہ رب العصد پر ایمان ہے ارشاد فرمای تعالی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈر گئے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو اسے ڈھننے کی ضرورت نہیں دشمنوں کے شر سے صبر اور تقویہ الہی ہی نجات دلانے والا ہے جیسا کہ ارشاد فرمای تعالی ہے اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تطبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ میرے لئے اور آپ سب کے لئے قرآن عظیم کو بائی سے برکت بنائے مجھے اور آپ کو اس میں موجود آیات اور حکیمان پندو نسائز سے پیدا پہنچائیں اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور کول کو ہمارے لئے نفع بقش بنائے میں یہی اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے تمام گرہوں کی بقشش طلب کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں بے شکر وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام طریفے اس اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو کتاب کو نازل کرنے والا بادلوں کو چلانے والا اور دشمنوں کو میں اپنے رب کی ہر اس نعمت اور فضل و احسان پر جس کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا میں شکر بجانہ آتا ہوں اور میں اس بات کی قواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بڑا رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور میں قواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو قیامت کے دن سفارش کریں گے اور رب العالمین ان کی سفارش قبول فرمائے گا اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اولاد پر رحمت نازل فرما حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آمال کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لئے خالص کر لو اللہ تمہارے آمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہیں عجر عظیم سے نوازے گا اور تمہارے معاملات کی نگرانی بھی فرمائے گا مسلمانوں تم سم مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تفرق آبازی سے بچو ماضی کے احداث و واقعات سے عبرت ہاتھ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اختلاف و انتشار سے بچے اتفاق و اتحاد کو لازم پکڑے اس لیے کہ اختلاف و انتشار سے دین اور ملک کمزور ہوتے ہیں اور یہ دین و وطن کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے جبکہ اتحاد و اتفاق سے قوت و غلبہ حاصل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ظالموں کے خلاف اہل حق صبر و یقین اور استقامت اختیار کرنے والوں کی ہی مدد فرماتا ہے ارشاد بانی تعالیٰ ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جان لوگ کے مدد صبر کے ساتھ ہی آتی ہے اور کشادگی تنگی پر ہی آتی ہے اور یہ کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی آتی ہے اسے امام احمد و تیرمیزی نے اس حدیث کو بہاوالا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نکل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد بھی فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمع رہو مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ کے مندوں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو لہذا لوگو اگلی اور پچھلی امتوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شک تو بڑی تعریف اور بزرگ کی بانا ہے اے اللہ خلفائر آشدین ابو بکر عمر رثمان علی رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ اکرام تابعین اعزام اور قیامت تاکہ ان کے نقشہ قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے مہربانی سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما شرک اور اہلے شرک اے زبردست طاقت قوت والے مالک اے پروردگار دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے اے اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمارے خلاف نیسی کی مدد نہ کرنا ہمارے لئے بہترین چال جل اور ہمارے خلاف ہر سازش کو ناکام کر دے ہمیں ہی رائع دے اور صحیح راستے کو ہمارے لئے آسان کر دے اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور برے آمال سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق اطاف فرما اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے باز رہنے کی توفیق مرحمت فرما اور باطل کو ہمارے لئے پیچیدہ اور گنجلک نہ بنا دے کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں اے اللہ ہمیں علم نافع اور حمل حسانے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ تو اپنی حلال چیزوں کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے کی طاعت اور بندگی کے ذریعے ہمیں گناہوں سے دور کر دے اور اپنے فضل و احسان کے ذریعے دوسروں سے بے نیاز کر دے عرش عظیم اور قدیم بادشاہت کے مالک تو مسجد اقصہ کو سہہونیوں کے کمزے سے پاک کر دے اے سارے جہانوں کے مالک حاصبوں سے مسجد اقصہ کو تو اپنے حفظ و امان نصیب فرما کہ وہ اس کے قریب نہ جا سکے اے اللہ تو مسجد اقصہ کو قیامت تک اپنی پناہ میں اور اپنے قلبے میں رکھ اور مجرموں کے شرک سے اسے پاک کر دے اے اللہ تو غزہ کے ہمارے لوگوں کی مدد فرما اور جو ان میں شہید ہو چکے ہیں خوابوں بڑے ہوں یا چھوٹے مرد ہوں یا عورت سب کو آلہ علیین میں جگہ نصیب فرما اور ظالم سہہونیوں کو ان کے اوپر مسلط نہ فرما اے اللہ تو سہہونیوں کی سازش کو نقاب کر دے اور ان کے فریب کو تباہ کر دے اے اللہ اہلیان فلسطین کو اپنے حفظ عمان میں رکھ اے اللہ تو خادم اور خاربہ شریفین کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اور جس میں خیر و بلائی مزمر ہو اور ہر نیک کام میں ان کی مدد فرما اے اللہ تو ولی اہد کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اور جس میں خیر و بلائی مزمر ہے اور ہر نیک کام میں ان کی مدد فرما اور ان دونوں کو ہر اس کام کی توفیق اتا فرمائے جس سے اسلام اور مسلمانوں کے لئے بدد ہو اور مسلمانوں کے لئے جو وہ خیر کا کام انجام دے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے اے اللہ ہمارے ملک اور سرحدوں کو شر پسندوں کے شرارتوں اور فاجروں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اے اللہ ہمارے مردوں اور تمام مسلمانوں کے مردوں کے گناہوں کو محفوظ فرمائے اے اللہ ہمارے فوشدغان اور تمام مسلمانوں کے فوشدغان کی مقفرت فرمائے اے اللہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہم تجھ سے عفو و عفیت کا سوال کرتا ہے اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرمائے اے اللہ باران رحمت کا نزول فرمائے اے مظلوم و پرسان حالوں کی پکار کو سننے والے اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخر میں بھلائی نصیب فرمائے اور جہنم کی آزام سے بچالے لوگو اللہ بزرگو بردد کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نمت پر شکریہ ادا کرو وہ تمہیں نباسے کا جان لو کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بحفو بھی ڈان کرے